یہ بات تو آپ پر ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارت اور اوستیلیا کی بیچ میں بورڈر گاؤس کا ٹروفی کی بات میں تین میچوں کی ونڈے شریز کھیلے جائیں گی یہ شریز اس لحاظ سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس پار کھیلا جانا ہے ورلڈ کپ ونڈے کا جی ہاں اور یہ بھارتی گھرلو سرزامی پر کھیلا جائے گا لیکن اوستیلیا کی خلاب کھیلے جانے والی تین میچوں کی شریز بہت اہم رہے گی ان کے لئے ٹی میڈیا کا سیلیکسنس ہو چکا ہے اور سیلیکسنس کچھ ایسا ہوا ہے کہ ہر کسی کو حیرانی ہو رہی ہے جی ہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ اس ٹیم میں تین کھلاڑیوں کو ایک بار پھر چین کرتا انہیں نظر انداز کر دیا ہے جی ہاں وہ تین کھلاڑی جو اس ٹیم کے قابل تھے لیکن ان کے شاتھ میں ایک بار پھر راز نیتی ہوئی ہے اور ان کی جگہ پر کھراب کھیل دکھا رہے ہیں کھلاڑیوں کو شامل کر لیا گیا ہے کون سے ہیں وہ تین کھلاڑی جنہیں نظر انداز کیا گیا ہے اس بار ونڈے شریز کے لیے اور اسٹیلیا کے خلاب جو مانے جا رہے تھے پربل دویدار لیکن سیلیکٹس نے سنگنا تک پسند نہیں کیا جانتے ہیں اس ایک خاص ریپورٹ میں ویڈیو میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے سب کچھ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھی ہیں ٹیم انڈیا کے فین تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنا سپورٹ ضرور دکھائیے گا اور ہم آپ کی ایک چھوٹی سی رائے جاننا چاہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے فلال اوڈیا اسکارڈ ورلڈ کپ دوزار تیویس کے لیے ٹیم انڈیا کی کیا ہونی چاہیے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور بتائیے گا ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 کے بارے میں بھی تو چلی جانتے ہیں بھارت اور آسٹیلیا کے بیچ کے لیے جانے والی تین میچوں کی ونڈے شریز کا اعلان ہو چکا ہے اور جی ہاں یہ ونڈے شریز ورلڈ کپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک بار پھر بہت ہی امپورٹنٹ رہے گی لیکن اس ونڈے شریز کے لیے ٹیم انڈیا کے اسکارڈ کو لے کر ابھی سے بوال ہو گیا ہے کیونکہ آسٹیلیا کے قلاب ٹیم انڈیا کا اعلان ہو چکا ہے اعلان کچھ ایسا ہوا ہے جس نے ہر کسی کو حیرانی میں ڈال دیا ہے جی ہاں ایک بار پھر ان تین کھلاڑیوں کو کیول استعمال کیا گیا ہے یہ تین کھلاڑی کیول بلی کا بکرا بن رہی ہیں اچھی فارم اچھی بلے باجوی کے باوجود بھی ٹیم انڈیا کے دروازی کے بار بار دستک دینے کے باوجود بھی شیلکٹرس کی راجنیتی کی وجہ سے ان تین کھلاڑیوں کو موقع نہیں مل رہا ہے اچھی فارم ہے اچھی بلے باجوی کرتے ہیں لیکن نہیں ملا ہے موقع اور ان کی جگہ پر خراب کھیل دکھا رہے ہیں کھلاڑی کو کر دیا گیا ہے سامل چلی جانتے ہیں کون سے وہ تین کھلاڑی جو تھے پربلدعویدار لیکن ہوئے ہیں ایک بار پھر شکار آئیے چانتے ہیں ایسے خاش ریپورٹ میں اس لسٹ میں ہم سب سے پہلا نام مانتے ہیں سنجو سیمسن کا سنجو سیمسن ایک ایسے کھلاڑی جو واقعی میں قابل تاریف ہے سنجو سیمسن کو او ڈی آئی میں جب بھی موقع ملا ہے اپنی بلے باجی سے پرباوید کیا ہے 47 کائن کا ایوریز ہے یہ وکیٹ کیپنگ بہت اچھی کرتے ہیں وکیٹ کیپر بلے باج کے طور پر یہ چوتھے پاچوے یا چٹوے پایدان پر آکر ٹی میڈیا کے لیے فینسنگ کی بھومی کا نبا سکتے ہیں لیکن سنجو سیمسن آمیشہ سے ہی بلی کا بکرہ بن رہے ہیں بلی کا بکرہ اسی لی بھی کیونکہ ہر کوئی کپتان انہیں باہر ہی رکھتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے ٹی میڈیا کے سکوٹ میں پتور وکیٹ کیپر بلے باج کے ایل رہول جیسے کھلاڑیو کو موقع ملا ہے جنہوں نے نہ جانے کتنے سالوں سے خراب فارم دیکھائی ہے کے ایل رہول کی مجھے ایسی کوئی فلال حال فلال میں نوک نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے ٹی میڈیا مہت جیتی ہو لیکن اس کی باوجود بھی سنجو سیمسن کو نکارا گیا اور کے ایل رہول کو ٹی میڈیا کے سکوٹ میں جگہ دی گئی ہے یہ ہر کشی کو حیران کر گیا سنجو سیمسن نے اپنے آکڑوں سے پرباویت کیا ہے اپنی بلے باجی سے پرباویت کیا ہے اپنی کپتانی سے بھی آئی پیل میں پرباویت کیا ہے اور سنجو سیمسن جیسے پرتبہ سالک ہلاڑیو کو دوسری کرکیٹ بورٹ سے کھیلنے کے لیے کہیں نہ کہیں انوائٹ کیا جا رہا ہے لیکن سنجو نے نکار دیا سنجو نے کہا میں کھیلوں گا تو بھارت کے لیے رہوں گا تو بھارت کے لیے لیکن ایسے میں سنجو سیمسن کو بار بار اگر نکارا جائے گا تو پھر یہ سوالوں کے نشانے میں رہے گا ہماری نظر میں آسٹیلے کے خلاب کھیلے جانے والی ان تین میچوں کی اوڈیائی شریز میں سنجو سیمسن کی جگہ بنتی ہے اور سنجو سیمسن کھیلتے ہوئے نظر آنے چاہیے تھے لیکن سنجو سیمسن کو ایک بار پھر نکارا گیا ہے چونکہ کہیں نہ کہیں ہر کشی کو حیران کر گیا ہماری نظر میں اس لسٹ میں دوسرے پایدان پر نام سرفراج خان کا آتا ہے سرفراج خان جو گھرے لو کرکیٹ میں دھوم مچا رہے ہیں سرفراج خان جو گھرے لو کرکیٹ میں اپنے بلے سے رنو کامبار لگا رہے ہیں سرفراج خان جو ٹیم انڈیا کے لئے بہت ہی کمال کا کھیل دکھا رہے ہیں سرفراج خان جو جنہوں نے ٹیم انڈیا کا بار بار دروازہ کھٹ کٹ آیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی سرفراج خان کو ٹیسٹ میں اچھا کرنے کے باوجود بھی نہ تو ٹیسٹ اسکوارڈ میں موقع ملا ہے لگ رہا تھا ونڈے میں ملے گا لیکن ونڈے اسکوارڈ میں بھی سرفراج خان کو نہیں سنگا گیا ہے اب ایسے میں اتنا اچھا پردشن کرنے کے باوجود بھی آپ ان کھلاڈیوں کو نئی ہی کھیلائیں گے تو پھر وہ کھلاڈی دی موٹیویٹ ہوں گے یہ کھلاڈی حق دار تھا ٹیم انڈیا کے سکوارڈ میں آنے کے لئے لیکن ایک بار پھر انہیں خراب کھیل دکھایا گیا ہے اور کہی نہ کہی سیلیکٹر سے پہار کا راستہ دکھایا گیا ہے ہمارے اس لسٹ میں تیشرا نام ارسٹیپ سنگھ کا بھی آتا ہے ہم مانتے ہیں ارسٹیپ سنگھ نے ٹی ٹوینڈی کے اندر بہت ہی اچھی گینبازی کری ہے چاہے ایشیا کپ ہو یا ورلڈ کپ ٹیم انڈیا کے لئے ترپ کا اکہ رہے ہیں جسپریت بومرہ کی کمی کھلنے نہیں دی گئی ہے اور آپ ونڈے میں بھی لگاتار انہیں ارسٹیپ سنگھ کو کھلوا رہے تھے اچھی گینبازی کرتے ہیں یورکر اچھی ڈالتے ہیں اور بہت ہی اگریشن کے ساتھ میں آتے ہیں کمال کے کھلاڑی اس میں کوئی دہر آئے نہیں ہے لیکن ایک بار پھر انہیں باہر کا راستہ دکھایا گیا ہے اوشٹیلا کے خلاب کھلے جانے والی ونڈے شریز میں ارسٹیپ سنگھ اپ ٹیم انڈیا کی پلان کا ہی حصہ نہیں ہے اب مانو ارسٹیپ سنگھ کو ایک شریح سے نکار دیا گیا ہو ارسٹیپ سنگھ ایک کمال کی کھلاڑی ہے اور یہ کیا کر شکتے ہیں سائد بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ بڑے پلیٹ فارم پر ہی اچھا کر کے آ رہے تھے کونفیڈنس ان کا ساتھویں آسمان پر تھا لیکن آپ ان کونفیڈنس کا استعمال کریے ہماری نظر میں ہم ایسا مانتے ہیں یہ تین کھلاڑی ونڈے شکوٹ میں تھے پربل داویدار لیکن ایک بار پھر انہیں لیکن ایک بار پھر انہیں سونگا تک نہیں گیا ہے آپ کی کیا رائے ہیں کمینڈ میں بتائیں